بابر آزم نے لنکا پریمیر لیگ میں سب سے پہلے 69 سکور بنائے اور اس کے بعد بابر آزم نے تیسرے میک کی اندر انہوں نے شاندار سنچری کو سکور کار ڈالی اور انہوں نے جارہانہ بیٹنگ کرتے ہیں اوپننگ میں بلے بازی کی ہے اور بابر آزم اس وقت پیچ کو سمجھ گئے ہیں اور وہ ہر طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں کبھی وہ میڈل آف پہ میڈل وکڈ پہ اور کٹ کرتے ہیں تو یہ تمام تار جو بابر آزم پہلے کہہ رہے تھے کہ سری لنکا میں پریمیر لیگ کھیلنا میری علی بہت بہتر ہوگا کیونکہ کنڈیشن کو سمجھنا ہے کیونکہ آگے ایشیا کپ آ رہا ہے اور ورلڈ کپ آ رہا ہے تو بابر آزم نے اور جو انگلنڈ میں کھیلی گئی تھی پریمیر لیگ اس میں بابر آزم نہیں گئے تھے کیونکہ وہاں پہ شہنشاہ آفریدی ٹی ٹونٹی بلاس کے اندر اور بابر آزم نے یہ فوکس کیا تھا کہ میرے لیے آنے کے لیے جو فیوچر میں پلان ہے ایشیا کپ ہے ورلڈ کپ ہے اور تمام تار پلیئرز کو انہوں نے یہی متوجہ کیا تھا جیسے شہنشاہ آفریدی کو تو نئی کائل کر پا ہے اور نسیم شاہ کو اور محمد نواز اور اس کے علاوہ افتخار آمن کو کہا ہے کہ آپ لنگ کا پریمیر لیگ کھیلیں کیونکہ وہاں پہ ابھی چمندہ واس نے بہت زیادہ تعریف کیے بابر آزم کی کہ کس طرح انہیں نے گالے ٹیم کو یعنی کہ ہرایا ہے بابر آزم کے بدولت یہ میت جیتے ہیں کیونکہ کولومبو سٹیکر میں جیس طرح بابر آزم نے جم کر بیٹنگ کی ہے وہ ایک لیجنڈ کھلاڑی بان چکے ہیں کیونکہ ہم ان کو تشبیح دیتے ہیں ڈان بریڈ مین کی طرح جیس طرح بابر آزم بیٹنگ کر رہے ہیں اور تمام تار سلاحیتیں اس پر مرکوز کر رہے ہیں اور گراؤنڈ کو چاروں اطراف میں انہوں نے جو ہے زبردست چوکی اور چھکوں جنہوں نے پانچ چھکے لگائے ہیں اور لگاتار انہوں نے تین چوکے رجی کے ہاتھ کو مارے ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ بابر آزم دوبارہ اسی فارم میں آئے ابھی اس نے پہلے ہی چونتیس گیندوں پر ففٹی بنائی ہے اور اس کے بعد بابر آزم تھوڑا سا سلو ہوئے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اسی انداز میں لاتھی چارج کیا اور گراؤنڈ کے چاروں اطراف میں بلان دوبالہ پانچ چھکے لگا کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ابھی جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے امپروف کیا ہے کہ بابر آزم واقعی فنٹاسٹک تمام جو ارڈینس ہیں انہوں نے اٹھ کر بابر آزم کو سلامی دی ہے اور چمندہ واس جیسوریہ یہ بالکل مکمل طور پر کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم واقعی ایشیا میں نمبر ون پہ آ گئے ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں وہ پانچ میں سے چوتھے نمبر پہ آئے تھے ابھی انہوں نے کولمبو سٹیکر کی جانب سے جا رہا جو سنچری بنائی ہے اس سے ان کے کریکٹر میں وہ تو پہلے ہی کلاسیکل شارٹیں کھیلتے تھے جس طرح یہ ان کی کورڈ رائیو ہے اس کے ناصرہ سین بڑے مو طرف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم میں وہ تمام تر صلاحیتیں ہیں کیونکہ میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ بابر آزم اور بیرات کولی میں کافی ڈیفرنٹ ہے بابر آزم جو گیند کو بہت زیادہ ریڈ کرتے ہیں اور گیند کے اوپر چڑھ کر بیٹنگ کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گیند گوڈ لیند پہ اٹھ رہی ہے یا شارٹ بال ہے لیکن وہ مکمل طور پر اس کے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے میڈ وکٹ کے اوپر جاریانہ سکس لگایا ہے اور ٹیم کے لیے بہت بڑا سکور کھڑا کر دیا ہے اوپننگ میں آتے ہوئے بابر آزم کھڑ رہے ہیں ان کے نانس ٹیکر اندر پر وہ جو کھلاڑی تھے وہ دوسرے دس سکور بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے لیکن بابر آزم وہ جو ہیں پچ پر کھڑے رہے اور چاروں اطراف نے سری لنکہ کے تمام آڈینس میں مزوز ہو رہے ہیں بابر آزم کی اس لیجنڈ پلیئر کی یہ آؤٹسٹینڈنگ کلاس دے رہے ہیں کیونکہ بابر آزم نے یہ فاکس کیا ہے کہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں کیونکہ تمام ٹیمیں یہاں پہ جو ایشیا کی کھیلیں گے سپیشلی جو ہندوستان ہے اس کے ساتھ پاکستان میں کھیلنا ہے تقریباً تین میچ ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچتی رہے کیونکہ یہ ویڈیو آسانی سے نہیں بناتے بلکہ ہم دماغ اور فیزیکل طریقے سے فیٹ ہو کر یہ ویڈیو بناتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کو چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہی ہمارے چینل گروہ ہوگا اور آپ ہی کی وجہ سے آپ اس سے محضوظ ہوں گے جس طرح بابر آزم نے چونتیس گیندوں پر ففٹی سکور بنایا ہے میں نے پہلے بھی یہ منشن کیا تھا تو بابر کی اس کلاس نے دوبارہ بابر کے جو شولڈر تھے وہ ایک دفعہ پھر خوشی سے بلند ہوئے ہیں اور بابر آزم میں مزید اعتماد ہوا ہے اور جو بولنگ کوچ ہیں مونی مارکل وہ بھی بہت دادے ہیپی ہیں اور پاکستان کے جو یہ سٹار ہیں جو ایشیا میں نمبر ون پہ آ گئے ہیں بیٹنگ میں اوڈی آئی میں تو انہوں نے جو سنچری بنا کر جو سجدہ کیا وہ تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کیونکہ بابر آزم دی گریٹ بیٹس میں